اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں فاک مزاہد اور آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی ییلو زیرا رائز جس کے لئے میں نے دو کپ چاول لیا ہے یہ دیکھیں میں نے اس میورنگ کپ کے حساب سے لیا ہے میں آپ نارمل کپ کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں جس کپ کے حساب سے آپ چاول لیں گے اسی کپ کے حساب سے آپ پانی لیں گے اور اب ہم اس میں نمک جو ڈالیں گے وہ ڈالیں گے ون ٹیبل سپون اور ہاف ٹی سپون نمک یہ ہم بعد میں ٹیسٹ کر لیں گے اور ہاف ٹی سپون میں نے زیرا لیا ہے اور ون فور ٹی سپون میں نے ہلتی لیا ہے کیونکہ یہ ییلو زیرا رائز ہے چابلوں کو میں نے دھو کر ساف کر کے دھو کر میں نے ان کو دس منٹ بگو دیا تھا پانی میں اب ہم اس کو پنائیں گے لیکن چابلوں میں ہم پانی کتنا ڈالیں گے یہ دیکھیں ہم نے اسی کپ کے حساب سے چاول لیے ہیں تو اسی کپ کے حساب سے ہم تقریباً جیسے دو کپ چاول ہیں تو چار کپ ہم اس میں پانی ڈالیں گے لیکن میں چار کپ سے تھوڑا سا کم پانی اس میں ڈالوں گی اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں رائز بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پین کیا ہے اب ہم اس میں سب سے پہلے پانی ڈالیں گے ہم اس میں ڈالیں گے ایک دو تھی ہاف کب سے تھوڑا زیادہ میں اس میں پانی ڈالیں گے اب ہم اس میں ڈال دیا اب ہم اس میں کیا ڈالیں گے ہاف کب جتنا ہم کھی ڈالیں گے میرا اس سکون کے ساتھ حساب ہے آپ ہاف کب جتنا پانی اس میں ڈالیں گے اس میں ڈال دیا اس کو ہائز فلیم کریں گے اور اس میں ایک بائل آنے دیتے ہیں اب یہ دیکھیں پانی میں ہلکا ہلکا باہر آنا شروع ہو گیا ہے تو میں اس میں زیرہ ڈالوں گی نمک ڈالوں گی اور حلدی ڈالوں گے یہ ڈال کے اب میں اس کو مکس کرنوں گے اب میں اس کو کور کر کے ایک دو بائل آنے تک اس کو پکاؤں گی تاکہ اس میں زیرے کا اور باقی چیزوں کا ٹیسٹ آ جائے میڈیم فلیم پر یا ہائی فلیم پر آپ اس کو ایک یا دو بائل آنے تک آپ اس کو پکا لیں اب یہ دیکھیں میں نے اس کو ایک سے دو بائل آنے دیا اس کو پکا لیا ہے کور کر کے اب ہم اس میں جو ہے ہمارے چاول ڈال دیں گے میڈ پر آؤگی یہ میڈیز میں رائز دی اب اس میں ہلکا سب مکس کر دیں آپ اس اسٹیج پر نمک ٹیسٹ کرسکتے ہیں اگر آپ کو نمک کم لگے تو آپ اس میں نمک ڈال دیں یا جب آپ نے پوائل ہونے کے لیے پانی اب یہ دیکھیں اس میں پوائل آ رہا ہے میں اس میں پوائل آنے دوں گی پھر ہم اس کا پانی ٹرائے کریں گے پہلے اس میں ایک پوائل آنے دیتے ہیں اب یہ دیکھیں اس میں پوائل آ گیا ہے تو اب میں اس کو کور کروں گی اور کور کر کے میڈیم فلیم کر کے ہم اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہونے دیں گے اب یہ دیکھیں میڈیم فلیم کر کے ہم نے اس کو رکھا تھا کہ پانی جو ہے وہ ٹرائے ہو جائے آپ پانی کیسے چند رہیں گے اس طرح سے چاہوڑ آٹا کے آپ دیکھیں گے کہ نیچے پانی ہے کی نہیں اب پانی جو ہے فیلک فتم ہو چکا ہے تو اب میں اس کو دوبارہ سے کور کروں گی اب ہم نے اس کو دم دینا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہمارا جی جو گلاس کا کیپ ہے اس کا جو گول ہے اس میں میں نے ایک لانگ ڈال دیا ہے تاکہ اس ٹین جو ہے باہی نہ نکھیں اب میں کیا کروں گی اب جو ہے آنچ کو بھی کور سلو کر دیا ہے ہم اب ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ جو ہے دم پر رکھیں گے اب یہ دیکھیں تقریباً دس منٹ میں نے ان کو دم پر رکھا تھا اب ہمارے جو چاہوڑ ہیں یہ بلکل ریڈی ہو گئے ہیں تو ہلکا سب اس طرح سے آپ نکس کر لیں یہ دیکھیں اب میں ان کو ڈیش آؤٹ کروں گے یہ دیکھیں ہمارے ییلو زیرہ رائز جو ہے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں آپ ان کو ڈرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ